سواغت ہے آپ کا فرسک میدار فیش ویڈو میں جہاں پہ آپ سیکھیں کچھ بہتر اپنے زندگی کے لئے دنیا بدل رہی ہے ہر ایک چیز میں بدلاؤ آ رہا ہے لیکن اگر آپ وہی رکے رہیں گے تو آپ کے اندر کچھ نہیں بدلے گا آپ دو میرے توچکے دیکھو اگر الون مسک آپ کے دوست ہوتے تو آپ کیا سیکھتے اگر بل گیٹس آپ کے گروپ میں ہوتے تو آپ ان سے کیا سیکھتے یا اگر مہندری سنگھ دھونی آپ کے پروسی گھر میں رہتے تو پھر آپ ان سے کیا سمجھتے محول فرق پڑتا ہے ہم جیسے دنیا میں رہتے ہیں جیسے چیزیں کو دیکھتے ہیں ویسا ہم بن جاتے ہیں اگر آپ کے دوست روک میوزک سنا پسند کرتے ہیں تو تھوڑے ٹائم بات چہہ بھالے سے آپ کو جیچ پسند نہ ہو آپ کو بھی پسند آنے لگے گی اگر آپ ایسا نہیں بننا چاہتے تو آپ ان سے دوری بناوگے لیکن وہ دوری کچھ دیر تک ہی بنیے مطلب جتنا جیدہ وقت آپ جس محول میں رہتے ہو آپ اس طرح کی بنتے جاتے ہو آپ کے ویچار آپ کی سوچ اس دنیا کے ہر ایک چیز بزلتی ہے صرف محول کی وجہ سے اسی لئے ہر دن آدھے گھنڈے کتاب پڑھنا ضروری ہے آپ بولو گے اس کا بھلا کتاب سے کیا لینے دینا کیونکہ یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ جب آپ کتاب کو پڑھتے ہو تب آپ کا دماغ سیکھتا ہے اس کتاب میں لکھی گئی باتیں اور اس کتاب میں سمجھایا ہے کنسپٹ اگر آپ اس سے میچ کر پاتے ہو تو وہ چیز آپ کو انٹریسٹنگ لگتی ہے اور آپ تھوڑے دیر میں ہی اس محول میں کھو جاتے ہو وہ چیز ہمیں اکثر بور کرتی ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے لینے کبھی کبھی وہ چیز ضروری ہوتی ہے جو ہمیں بور کرتی ہے آدھے گھنٹے ہی کتاب پڑھنے سے آپ ان چیزوں کو سمجھو گے جو آپ نہیں سننا چاہتے کیونکہ کبھی کبھی ہمیں وہ موی بھی پسند آ جاتی ہے جو موی ہمیں پسند نہیں ہوتی لیکن ہم دیکھتے دیکھتے اس کنسپٹ میں دکھائے گے چیزوں میں کھو جاتے ہیں اور وہ چیز ہمیں اچھے لگنے لگتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم سیکھتے ہیں جو ہم دیکھیں گے جو ہم سنیں گے جیسا ہم پڑھیں گے ویسا ہم بن جائیں گے کیونکہ انسانی دماغ ایک بندر کی طرح ہے یہ آج بھی جو جو کو دیکھے کوپی کرتا ہے جو دیکھے گا وہ پکا ویسا کرنی کوشش کرے گا اگر اس جیز پسند آ گئی تو کسی بھی قیمت پہ وہ ویسا بننی کوشش جرور کرے گا ورن بفیٹ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی ہر دن تین سو پیچ کتابوں کو پڑھتے ہیں کیونکہ نولیج اور انکہ تھوڑ کو امپروف کرتی ہے اب سوال یہ ہے کتابوں کو پڑھا کیسے جائے کیونکہ کچھ کتاب اتنی بورنگ ہوتی ہیں کہ اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم اسے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس چیز کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نمبر ون اس کتاب کو چنیں جس میں آپ کا انٹریسٹ ہو یا پھر اس طرح کتابیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہو آپ شروعات کے دس پیس سے کر سکتے ہیں اگر آپ دس منٹ بھی پڑھنے میں سکچم ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ باقی کی پانچ بچ پڑھنے کے لیے آپ خود ہی مجبور ہو جائیں گے سارا کھیل بس انٹریسٹ کا ہے لیکن کبھی کبھی انٹریسٹ کو بھرانا پڑتا ہے اگر آپ زندگی میں انٹریسٹ کو بھرانا سیکھ جاتے ہیں مطلب آپ زندگی میں اپنے مقصد ڈھونڈ لیتے ہیں جو ضروری ہے وہ ضروری ہے اور جو کرنا ہے اس کو ہر حال میں کرنا ہے سیکھنے اور پڑھنے کے عمر میں ٹائم پاس کے چیزیں اکثر ہمیں بھٹکاتی ہیں لیکن جو ان چیزوں کو انوار کرنا سیکھ جاتا ہے زندگی میں اس کو اپنے مقصد ہمیشہ یاد رہتا ہے کرنے کو اس دنیا میں ہزاروں کام ہیں ترہ ترہ کی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ان سب میں امپورٹنٹ کیا ہے اگر یہ بات کسی کو یاد رہ جائے تو بہتر ہے کہتا ہے ایک اچھی کتاب آپ کے سو دوستوں کے برابر ہوتی ہے لیکن اگر ایک کتاب کے بھی بات آپ نے زندگی مطار لی تو آپ کے لائف کے دس سال آگے بڑھا سکتی ہے یہ جو کتابیں ہوتی ہیں چیز سکولی کتابیں ہو چیز سکول کے بارے کتابیں ہوں کتابیں ہمیشہ ہمیشہ سکھاتی ہیں وہ چیز جو ہمارے لئے ضروری ہے ایک رائٹر جس نے اپنے اس کتاب کو لکھنی کے لیے آپ نے لائف کے سب سے بیسٹ ایکسپیئنسز اس میں لگا دی وہ چیز آپ کو کچھ میٹے میں سیکھنے کو مل رہے ہیں آپ سوچ کے دیکھو اگر آپ لائف میں سکسسفل بن جاؤ اگر آپ کو اپنے اوپر کتاب لکھنی ہو تو آپ کیسے لکھیں گے یا پھر آپ جسٹ ایمیجن کرو کہ آپ کی گھر کے بار بہت سائے لوگ آپ سے انٹریویو لینے کے لیے کھڑے ہیں وہ آپ کے جرنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ سارے چیزیں جو آپ نے کری ہیں وہ شٹرگل وہ پین وہ سارے سکسس کے فارمولا جو آپ کی ہیں وہ سب آپ سے جانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں بھلا کیسے بتائیں گے آپ ان کو وارڈ میں کیسے ایکسپریکس کریں گے کیا آپ کو پتے سوہمی ویگا ننگ کے پاس ہزاروں کتابیں تھی اور ان کتابوں کو روچ پڑھا کرتے تھے کہتے تھے کتابیں ان کے سب سے اچھی دوست تھے اگر ان کو زندگی میں کچھ چیز لے جانے کے لیے بولا جائے گا تو ہمیشہ کتابوں کو ہی چونیں گے آخر ایسا کیا ہے کتابوں میں کہ مہان لوگ ہمیں اس حیث میں کھوئے رہتے ہیں یہ پرانی کتاب ہے یہ کسے جمانے کتاب ہے جو کسی نے لکھی ہے اور اسی کتاب کو لے کے ہماری زندگی بدلتی ہے آخر کچھ بات تو ہے کچھ رہستی تو ہے جو آپ کے زندگی بدلنے کے لیے ہر پل مجبور کر دیتا ہے کہانی والی کتابیں زندگی کو بدلنے والی کتابیں یا بھوتوں کے کتابیں یا پھر وہ کتابیں جو دھارمک ہیں اس میں لکھے تو سبت ہوتے ہیں لیکن اس سبت کسی کی ویچار ہے یا پھر وہ چیزیں ہیں جو کسی کا مارک درشک ہے لیکن مجھے کی بات ہے وہ جو بھی ہے وہ کام کی چیز ہے زندگی میں کبھی موقع ملے تو اس انسان کو ڈھونا جو کامیاب تو ہوا ہو لیکن وہ یہ بات بول سکے کہ اسے کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں یعنی کی فارمولا یہاں بھی لگتا ہے اگر کامیاب کوئی ہوا ہے یا پھر کسی کو منزل ملی ہے تو اس کا راستہ کتابوں کے طرف ہو گئی گیا ہے جن کو کتابوں سے پیار ہوتا ہے وہ زندگی میں کسی اور چیزیں خاص لگاؤنے رکھتے کیونکہ ان کو اپنی منزل مل چکی ہوتی ہے اور یہ منزل کا پانی کا نصہ عمر بھر نہیں اترتا کتابوں کو پڑھتے پڑھتے لوگ اپنی کتابیں لگتے ہیں اپنی کہانی اپنا قصہ اپنا مقصد اور اپنا فارمولا کیونکہ سیکھو اور سکھاؤ پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ پہلے دنیا کو پرکھو پھر اپنا مقصد بتاؤ کہتے ہیں ڈاکٹر ریپی جدبول کلام رات کے اندھیرے میں لاتین جلا کے اکیلے میں پڑھا کرتے تھے سوامی ویگانند گھنٹوں اکیلے کتابوں میں لگا رہے تھے اکھر ایسا کیا نشہ تھا ان کے کتابوں میں کہ ہر کوئی ان میں ڈوبا ہی رہتا تھا ایک کہانی ہے جو میں اکسر لوگوں کو سناتا ہوں سوامی ویگانند ایور سڑک کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے سٹریٹ لیم جل رہی تھی ان کے سامنے سے پوری بھارات نکل گئی اور انہیں پتائن لگا بعد میں کسی نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو ابھی یہاں سے ایک بھارات گئی کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ بھارات کس طرف گئی انہیں بولا مجھے نہیں پتا میں نے تو بھارات کو دیکھا ہی نہیں وہ انسان چوکڑ رہ گیا کیا کر یہیں بیٹھا ہے لگنے سے اتنا بھی خبر نہیں کہ اس کے محول میں کیا چل رہا ہے دھیان اسے ہی کہتا ہے جب ایک آگرتہ ایک جگہ لگتی ہے تبک سر اُس چیز میں انسان کھو جاتے ہیں کہتے ہیں ایک آگرتہ ایک سوئی کی نکلی دھار کی طرح ہوتی ہے کہ ہر ایک بار وہ دھار بن گئی تو ہر چیز کے پاہ نکل جاتی ہے پھر اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا میں نے ویڈیو کے شروعات میں بولا کہ ہر دن تیس منٹ کتاب کو پڑھنا چاہیے آڈیو بک سننا آوائیڈ کریں اگر آپ کتاب کو ہاتھ میں پگڑ کے پڑھتے ہیں تو آپ اس کے ٹیکچر کو فیل کرتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں کیونکہ سمجھنا ضروری ہے باقی آپ ڈیلی کتنے گھنڈے کتاب کو پڑھتے ہیں آپ ہمیں کنڈ باکن ضرور بتائیے باقی یہ ویڈیو آپ کو اس لئے آپ ہمیں کنڈ باکن ضرور بتائیں اور کسی بھی طرح کا سوال ہے تو آپ وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں تب تک ملتے ہم آپ سے ایسی ایک اور میدار ویڈیو کے ساتھ اگلے دل دنیا بات موسیقی